کینیڈین سیٹیزن ہردیب سنگھ نیجر کی بریٹس کولمبیا کینیڈا میں قتل کے بعد کینیڈین پرائیم نیسٹر جسٹن ٹوڈر نے اس کا الزام انڈین سرکار پر لگایا کہ اس کے ایجنٹس نے کینیڈا میں ان کے جو سیٹیزن تھے ان کو قتل کروایا اور جسٹن ٹوڈر نے بقیدہ اس بات کا بھی اندیا دیا کہ یہ قتل دراصل ان کی خود مختاری کے اوپر ایک حملہ ہے انڈیا کی جانب سے اور ان کے پاس بڑی اتھینٹک لیگز آ چکی ہیں جس میں ان انڈین گورنمنٹس یعنی را کے ایجنٹس کے انوال ہونے کی پورے پورے ثبوت ملے ہیں اور اس الزام کے بعد انڈیا نے بقاعدہ کوئی سیریس رویہ اپنانے کی بجائے الٹا کینیڈا کے پرائیم نیسٹر کے اوپر الزام تراشی شروع کر دی اور انہیں دھمتیاں دینا شروع کر دی ہیں مگر یاد رکھیں کہ جو کینیڈا ہے وہ آئی فائیب کا حصہ بھی ہے جس میں پانچ موالک شامل ہیں کینیڈا سمیت اور اس میں یوکے اور یو ایسے بھی شامل ہیں اور ان د جس لیں اور سیریسلی رسپانڈ کریں جسٹن ٹوڈر نے اس قتل کو دراصل کینیڈا کی خود مختاری کے اوپر بھی حملہ قرار دیا ہے جو ہردیب سنگھ نیجر تھے وہ دراصل انڈین پنجاب سے ان کا تعلق تھا اور نائنٹی نائنٹی سیون میں وہ کینیڈا شفٹ ہوئے تھے اس کے بعد وہ دوزار پندرہ میں کینیڈین نیشنل بنے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خالصہ مومنٹ کے بھی بڑے اہم رکن تھے اور بریٹیش کولمبیا کے جس گردوارے کے باہر ان جا چکے ہیں اور لگتا یہ ہے کہ خالصہ مومنٹ میں ایک نیا خون شامل ہو گیا یوکے ہو یو ایس سے ہو اسٹریلیا ہو جہاں جہاں بھی سکھ برادری رہتی ہے وہ اس وقت انڈین سرکار کے خلاف پوری طرح احتجاج کر رہے ہیں اور مختلف سفارت خانوں کے باہر جا کر ہر روز وہ اپنا احتجاج ریکارڈ بھی کروا رہے ہیں جو ہردیب سنگھ نیجر تھے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انڈیا میں موسٹ وانٹڈ تھے اور کئی جو لوگ قتل ہوئے انڈیا کے اندر اس میں ہردیب سنگھ نیجر کا ہاتھ بھی بتایا جاتا ہے مگر یہ ابھی صرف الزام ہے کیونکہ انڈیا کی جانب سے ایسا کوئی بھی ثبوت کینیڈین گورنمنٹ کو نہیں دیا گیا جس میں ہردیب سنگھ نیجر کے ان مرڈرز میں انوال ہونے کا کوئی شبہ بھی ہو مگر جو قتل ہردیب سنگھ نیجر کا کینیڈین سرزمین کے اوپر ہوا ہے اسے کینیڈا نے بہت سریس لیا اور جسٹن ٹوڈر نے تو بقیدہ دھمکی دیا ہے کہ یہ حملہ ان کے خود مختاری پر ہے اور وہ اس کا پورا پورا حساب بھی لیں گے اور اس کے جتنے بھی علائے پارٹنرز ہیں وہ بھی اس وقت کینیڈا کے ساتھ کھڑے ہو چکے ہیں یوں کہیے کہ اب انڈیا اس وقت بڑی مشکل میں ہے حالانکہ جو مودی سرکار ہے وہ صورتحال کی سنجیدگی کو پوری طرح سمجھ نہیں پاری مگر اس کے باوجود انہیں اندازہ ہو رہا ہے کہ ہردیب سوی نیجر کا جو قتل ہے وہ دراصل انڈیا کے لیے ایک بڑا خوفناک صورتحال اختیار کر سکتا ہے انڈین سرکار نے خال خالصہ مومنٹ کے ایک جو اہم رکن تھا اس کو قتل کروایا ایک رکن جو پاکستان کے اندر موجود تھا خالصہ مومنٹ کا اس کو قتل کروایا اور آج ہی دوبارہ حردیب سنجر جو کہ اٹھارہ جن کو قتل ہوا تھا اس کے بعد آج دوبارہ انڈین ایجنٹ کی طرف ایک اور قتل خالصہ مومنٹ کے میمبر کا کروایا گیا ہے خالصہ مومنٹ کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی یک کے بعد دیگرے جو مختلف ممالک کے اندر قتل کیے جا رہے ہیں وہ دراصل انڈین ایجنٹ یعنی ر اور یہ انڈین گورنمنٹ کی ایک سٹیٹیجی لگتی ہے کہ ان کے جتنے بھی خالصہ مومنٹ کے لوگ تھے جو انڈیا چھوڑ کر مختلف ممالک میں جا کر بس چکے ہیں اور انڈیا کو بدنام کرتے ہیں اور خالصہ مومنٹ یعنی الگ خالصہ مومنٹ چلا رہے ہیں اور جو کہ اب الگ ایک ملک خالصہ کی مانگ کر رہے ہیں تو اس حوالے سے اب انڈین سرکار نے لگتا یوں ہے کہ پلان کیا ہے کہ وہ جتنے بھی ممالک میں خالصہ مومنٹ کے لوگ رہتے ہیں وہ ان کو اسی طرح ہی قتل کروائیں گے پاکستان کے ایک خالصہ مومنٹ کا جو رکن تھا اس کو قتل کروا کے وہ کامیاب رہے اس کے بعد یوکے میں انہوں نے ایک خالصہ مومنٹ کے بندے کا قتل کروایا اور اب جو کہ ہردیب سی نیجر تھا جو کہ کینیڈا میں تھا اس کا جب قتل کروایا تو ان کے حوصلے بلند ہو چکے تھے تین مہینے کی انویسٹیگیشن کے بعد جب جسٹن ٹروڈر تک یہ بات پہنچی کہ انڈین گورنمنٹ براہ راست اس قتل میں انوالب ہے تو اس کے بعد انہوں نے پھر ہاؤس آف کومنز میں ب مگر ڈیٹھائی دیکھی انڈیا کی کہ جیسے ہی منڈے والے دن جسٹن ٹروڈر نے اس بات کا انکشاف کیا کہ انڈین گورنمنٹ اس قتل میں انوالب ہے تو انہوں نے اس کے چند روز بعد دوبارہ ایک اور خالصہ مومنٹ کا جو ممبر تھا آج ہی اس کا قتل کروا دیا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا اس دباؤ کے باوجود بھی ابھی تک سیریس نہیں ہو پا رہا اور انڈین سرکار اس بات پر بزید ہے کہ جو لوگ بھی خالصہ مومنٹ کے ہیں جہاں جہاں پھیلے ہیں وہ ان کو قتل کروائیں گے اور اسی طرح ہی کروائیں گے چاہے وہ کسی بھی ملک میں ہو اور اس کے بعد اس ملک کے ساتھ انڈیا کے تعلقات کیسے ہوتے ہیں فلال انڈیا کو اس سے فرق نہیں پڑتا یہ مودی گورنمنٹ کا روئیہ ہے مگر دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں اس حردیب سنگھ نجر کے قتل کے بعد انڈین گورنمنٹ کے اوپر انٹرنیشنلی کتنا دباؤ پڑتا ہے کیا انڈیا گورنمنٹ اس حوالے سے سرنڈر کرے گا یا نہیں